اسلام علیکم نمستے سسے کال میں ارشاد اور آپ کے سامنے موجود ہوں جی دوستو آج کیسے ہیں آپ خیرست ہیں امید ہے کہ آپ خیرست ہوں گے آج بہترین زبدست دن ہے اور مودی جی آپ کو تو پتہ یہ کہ جرمنی کے شہر برنیل میں موجود ہیں اور اتنی زبدست مدہ آ رہا ہے اور بڑا جوش و خروش اور انڈین لوگوں کے ساتھ بلکل اس طرح مل رہے ہیں کہ جیسے وہ انڈیا میں ہی موجود ہیں اور بہت ہی قریب سے ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھٹوا رہے ہیں بہت ہی زبدست ویڈیو ہے تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانب جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی ایم مودی یورپ وزٹ پی ایم ریسیف گرینڈ ویلکم تو دیکھتے ہیں اس ویلکم میں کیا ہے پرزان منتری نرینڈر مودی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں جومانی کے برلن پہنچے ہوئے تھوڑی دیر بعدی چانسلر اولاف سکولز سے ملاقات ہوگی پرزان منتری مودی پرزان منتری مودی کے سواگت کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کا سواگت کرتے ہوئے اور لیجن کے ساتھ یہ گلت کرتی ہوئی مہلائیں اور تصویریں لینے کی اور لوگ ان سے ہاتھ ملانے کی اور یہ لوگوں میں صاف مظر آ رہی ہے اس طریقے سے لوگ چھونا چاہتے ہیں نزدیک جانا چاہتے ہیں تصویریں لینا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے یہ وہ بھوہا ہے یہ وہ پروفیشنلز ہیں یہاں پہ جو بھارت اور جرمنی کی دوستی کو مجبود کر رہے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو software engineers ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو doctors ہیں researchers ہیں جو post doctors ہیں جو research ہیں وہ کر رہے ہیں شیواجی کی پروشات میں پہنچے شخص کے ساتھ پرزان منتری مودی نے ہاتھ ملایا ان کا اسے بات کی اور ساتھ ہی انہی لوگوں کے ساتھ بھی وہ ہاتھ ہلا کر ابی وادن کر رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگ اس طریقے سے دور دور سے جرمنی کے کئی حصوں کے اندر آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ شیواجی کی پروشات میں پہنچے اور برلن پہنچنے کے بعد اب ان کا جو کارکرم ہے وہ ملاقات کا ہے جرمنی کے چانسلر ملاقات کا کارکرم ہے اور اس کے بعد بمکشن ملاقات ہوں گی بھالچی کو ان کے ساتھ ہی بھسکس کاملی کے ساتھ ہی بھسکس کے ساتھ ہی ملاقات کا ملاقات ہے جرمن چانسل سے ملاقات ہے اور اس کے لیے وہ ملاقات ہو رہے ہیں اپنے اس سبہ سے انتظار کر رہا تھا اس ہوتلز میں الگ الگ سرساتل میں الگ الگ سنسکتی کے الگ الگ روپ کے ساتھ لوگ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر وہاں کو سواگت کرنے کے لیے یہاں سبہ سے موجود تھے جرمنی کے بھی الگ الگ حصوں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ سواگت کرنے کے لیے یہاں پر سبہ سے موجود تھے آپ نے تو نسدیک سے دیکھا ملاقات ہوئی آپ کی ملاقات ہوئی ہاں ہمیں نسدیک کو دیکھنے ملا بات نہیں ہوئی پر انہوں نے ہمارے دانس کو ایپریشیئیٹ کیا جو ہم لوگ نے کیا تو ہماری مہدر کبھر ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پسند آیا آپ لوگ سبہ سے جو ہے وہ دانس کر رہے ہیں ہمارے کافی دلوں سے پریکٹس چل رہی ہے سبہ سے ان کے لیے ویٹ کر رہا ہے اور ہم لوگ نے بہت ٹائم سے پریکٹس کی ہوئی ہے ان کے ویلکم کے لیے ہم لوگ بتا رہے دیں کہ ہم وہ وولزبورگ سے آئے ہیں اور شیوہ جی مہاراچ کا بہت کامیاب رہا اور شیوہ جی مہاراچ کے وجہ سے ان کو بھی بہت اچھا لگا اور وہ سامنے آکے بہت دیر یہاں پہ کھڑے رہے تو بہت اچھا لگا اور ہم لوگ کا جس پریکٹس کی ہوئے نے ابھیرادت کیا جس پریکٹس ساہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور ہم لوگ تاشی کی تھاں جو ہے پرناس میں چلی پہ پسند آئی تو بیلال جو ہے اور لائے ایسی ہے اس لائے کے ساتھ وہ اب بھی یہاں تک برک رہے تھے ابھی تو ہے وہ سامنے آباز کے ساتھ اور آپ دیکھیں ہم لوگ کی جو تھاں بھی وہ دھول کچھ اس قدر بجا اس قدر بجا دھول جو ہے وہ پھٹ گیا لیکن بلال جو ہے نہ کمگ گئے نہ اس کی آواز جو ہے وہ کمگ ہی ہے اور آپ دیکھیں اس کی دمکوں کے ساتھ یہ گرہا ہٹ جو ہے یہ جو آواز ہے یہ بھی بری سیدے کا بریسا جو ہے باتیوں میں ہے یہ دھول پھٹ گیا ہے نہیں دھول نہیں پھٹ گیا دھول پھٹ گیا ہے ہاں پیر بھی چل رہا ہے یہ جوش ہے جو چل رہا ہے میرا نام کلکن پوڑے ہے پردان منتری کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پوشاک بھی چترپاد ہشواجی مہاراج کا پوشاک پیند کرائے ہیں کوئی خاص بات ہے کیا تو میں نے بولا ہاں ہمارا یہاں پہ چترپاد ہشواجی مہاراج کے گانے کے پر ایک پاپومنس ہے تو وہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ سوزت کے لئے آپ کے لئے کھڑے ہیں ہاں ابھی بالکل ملایا ہے ابھی بالکل ملایا ہے بہت پاس سے ملایا ہے اور یہ ایک دام ایک دام لائنڈمارک چیز آئی ہے ہم لوگوں نے اتنا محنت کے ہے اس ڈھول کے لئے اور یہ ڈھول بجائے کے وہ دی بہت خوش ہو گئے ویری ویری ہاپی ایک دام ہنڈر پرزنٹ لیکن اس سے زوردہ دھماکہ شام کو ملے گا پکچر ابھی باقی ہے بھارٹی سمدھائیں کے بیچ میں جو اتصاد نظر آ رہا ہے جو رونک نظر آ رہی ہے وہ فیلحال یہ کاری کرن جو صبح سے چل رہا ہے یہاں پر وہ آج اس کا کلمینیشن ہوگا یعنی اس کا جو سماپل ہوگا وہ اس کمیونٹی ایوینٹ کے ساتھ ہوگا جو برلن میں ہوگا اور برلن کے اس تھییٹر میں جہاں پر برلن فیلن فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پر آج پردان منطری کا جو سامدہ ایک سمباد کا کاری کرم ہے وہ ہوگا اور اس کے لیے یہ فیلحال جو تنے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو جرمنی میں رہنے والے بھارٹی ہیں ان میں خاصا اتصا ہے کیونکہ بہت لمبے سمیں بات خاص طور پر دو سال کے بعد کوویڈ کے کال کے دوران یہ کمیونٹی سمباد نہیں ہو پایا تھا پردان منطری کے دوروں میں تو اس کا ایک بار پھر سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کی شروعات برلن سے ہو رہی ہے جرمنی سے ہو رہی ہے اور اس لیے جرمنی میں موجود جو قریب دو لاکھ بھارٹی ہیں ہیں ان میں کافی اتصا ہے ان میں سے کئی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام کنیہ ہے کنیہ جی صبح سے یہاں پر میں نے دیکھا لوگ اتصا میں لگے ہوئے ہیں بھارت کے پردان منطری آئے ہیں یہاں پر تین دن کے یورپ دورے پہ اور اچھا لگ رہا ہے ہم سب کو یہاں پر دیکھ کر اور کافی اتصا ہے یہاں پر شام کے ایونٹ کے لیے بھی کی گئی ہے شام کے ایونٹ یہاں نہیں ہو رہا کئی اور ہو رہا ہے بہت وہاں تیاری پوری ہے آپ دیکھئے گا یہاں پر بھارت کے پردان منطری آئے ہیں تو اتصا تو ہوگا یہاں لوگوں کے بیچ میں جرمنی کے لوگوں نے بھی پہلی بار سنا کی دھول کی آواز کیسی ہوتی ہے میں نے خود لائف میں اپنی پہلی بار جرمنی میں دھول سنا یہاں پر کہ دھول یہاں پر ہے بھی یہاں پر تو آپ دیکھ لیجئے کہ موڈی جی کی سواغت کے لیے ہاں پر ہم نے دھول کے لیے اور ہر چیز کے لیے تیاری پوری تھی اور پردان منطری جی سب سے ملے ہاتھ ملایا اور سب سے فوٹو بھی کچھوائی اس کا بہت بڑا ابھاری ہے ہم اس کے بھارت کے پردان منطری کے لیے باقی بس یہ کہنا چاہو اور شام کے ایونٹ میں ہم ہم ایک چلی بہت ایکسائٹڈ ہے کیونکہ موڈی جی خود سپیچ دینے والے ہیں اور we are like all the Indians here are looking forward to what he's saying because he's actually an inspiration to all of us here. What do you do here? I am actually an engineer and میں ادھر ایک robotics start-up میں کام کرتی ہوں تو میں ادھر جو کچھ بھی سیکھوں گی وہ میں دیفنیٹلی بھارت میں واپس آگے وہ implement کرنا چاہوں گی وہ ہمیں ڈیفنیٹلی بھارت میں آکے implement کرنا چاہوں گی یہی طاقت ہے بھارت اور جرمنی کے دوستی کی جو professionals ہیں جو یہاں آتے ہیں engineers ہیں software professionals ہیں اس میں higher doctor studies کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور جرمنی کی جو مہارت ہے وہ اور بھارت کی جو مانو سمپدہ ہے سنسادن ہے اس کے ساتھ مل کر ایک بہت formidable combination بن سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی بڑی ارثوے وستائیں ہیں چوتھی اور پانچوے نمبر کی بڑی ارثوے وستائیں اور ان کی جو آپسی آرثک ساجے داری ہے وہ دنیا کے لیے سمدھان کے بہت سارے راستے کھول سکتی ہے اور ملاق امید کی جا رہی ہے کہ اب جو ملاقات شروع ہونے جا رہی ہے پردھان منتری موڈی اور جرمن چانسٹر all of schultz کے ساتھ میں اس میں اسی کا راستہ نکلے گا بھارت کا جھنڈا لیے جھنڈا بلند کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں بلکل ورڈ لیڈر بننے جا رہے ہیں اب تو بھارت 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 کی جاری ہے بلستور و سواگت کا کارکرم جاری ہے یہاں پر جرمنی میں جی دوستو آپ نے دیکھا کتنی زبدست یہ ویڈیو ہے موڈی جی کا کتنے زبدست طریقے سے جنہیں استقبال ہوا اور ان کو ویلکم کا اور بلکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ بلکل عوام کے بیچ میں جو ہے انہوں نے جا کے ہاتھ ملائے اور تصویریں کھچوائیں سیلفیاں کھچوائیں اور شیوہ جی مہاراج کا جنہوں نے رول ادھا کیا وہ بلکلی قریب تھے ان سے باتشت کی موڈی جی نے کافی سارے لوگوں نے ہاتھ ملائے سیلفیاں کھچوائیں اور کس طرح یعنی کہ انجوائے کر رہے تھے وہاں اور پھر ڈھول کی چھاپ سے جنہیں وندے مہترم وندے مہترم ہر ہر موڈی ہے گھر ہر موڈی کے نعرے بلند تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زبدست طریقے سے جنہوں نے پرفارم کیا اور کتنی دنوں سے موڈی جی کا ویٹ کر رہے تھے کہ موڈی جی آئیں گے موڈی جی آئیں گے کسی نے ڈانس کے لیے تیاری کیویتی کسی نے شیوہ جی مہاراج کے رول میں انہوں نے اپنا گیٹ اپ جی چینج کرنے کی پیکٹس کر رہے تھے کافی ساری لوگ ایسے جو وہاں پر انجینئر ہیں جو لوکٹرز ہیں اور جو وہاں جاپ کر رہے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ موڈی جی کافی عرصے کے بعد دورہ تھا جرمنی کا اور بڑا خوش ہوئے کہ اس دورے سے کافی سارے معاملہ حل ہوں گے اور کافی ساری چیزوں پر ڈسکس کی جا سکتی ہے اور آئی ٹی کے حوالے سے سوفیئر انجینئر وہاں پر رہے ہیں وہاں سوفیئر انجینئر کی ضرورت بھی ہے جس طرح کہ بتائے کہ کافی سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں انڈیا سے اور دو لاکھ تقیبن لوگ جرمنی میں ریائش پرزیر ہیں مختلف جگہوں پر جوپس کرتے ہیں لیکن کافی سارے لوگ ایسے بھی جو آٹھ ہٹ گھنٹے دردس گھنٹے کا سفر کر کے مودیجی سے ملنے اور مودیجی کو دیکھنے کے لیے برنل پہنچے اور وہاں پر دھول کی چھاپ تھی دھول میں کتنا میں خود بھی بڑا جھوم رہا تھا اور آواز اتنی تیز تھی کہ ہر آدمی سننے والا اس کو دل چارہ تھا کہ میں بھی ڈانس کروں اور مودیجی کے ساتھ سیلفیاں کھچوا مودیجی سے ہاتھ ملاؤں تو کافی سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہاتھ ملالیں رش دادہ تھا تو ایک چھوٹا سا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے جس میں کہ امام تر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہاتھ ملالیں اور سیلفی ہماری بھی کھچ جائے تو اس کے باوجود کافی سارے لوگ اس انتظار میں بھی شام کو جو پروگرام ہوں گے جب شام کو سپیچ دیں گے مودیجی عوام کے بیچ میں آ کر تو پھر بھی وہاں پر بھی کافی سارا انٹرینٹمنٹ ہونے والا ہے لوگ اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبدست طریقے سے مودیجی کو ویلکم کیا آپ نے دیکھا کہ ڈھول ٹوڑ گیا تھا اس کے باوجود بھی جوش کا جو برولہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ پھر بھی آواز آ رہی تھی اور ایک صاحب تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا سفل ہو گیا کہ میں نے جو محنت کی تھی وہ ساری میری رائے گا نہیں گئی مجھے سفل ہو گیا کہ میرا آنا میرا مضبط نتائج ملے اور میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا میری سلفی بھی کھچ گئی اور میں نے ہاتھ بھی ملا لیا مودیجی سے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی ایک ٹیلر تھا پکچر ابھی باقی ہے یعنی کہ پکچر ابھی باقی اس لیے بھی ہے مودیجی کی اور وہاں کے چانسلر کے ساتھ درمیان اور پھر جو معاہدی کی جائیں گی تو اس میں جو ہے اصل جو بات ہے اصل جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جس مقصد سے مودیجی برنل پہنچیں یعنی کہ جرمنی پہنچیں وہ مقصد ابھی باقی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کے چیزیں اور کیا کے چیزوں پر سائن کی جائیں گے کیونکہ ان حالات میں جب یوکرین اور رشیہ کی جنگ بھی چل رہی ہے اور پھر مودیجی کا دورہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا اور مودیجی کا جو ویجن ہے مودیجی کا جو وچار ہیں وہ یہی ہیں کہ مل جل کر پیار محبت سے شانتی کے ساتھ رہا جائے اور انہوں نے پہلے بھی میسیج دیا رشیہ کو کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور باچیت کے ذریعے تمام تر معاملات کو حل کیا جائے اور ہم اس کی مضامت کرتے ہیں تو آج بھی یہی کچھ ہونے والا ہے کہ جب مودیجی کی ملاقات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں پر ڈسکس کی جائے گی کہ اگر کوئی ایسی بات آئی بھی تو مودیجی کا تو ویسی پہلے سے بچار ہے کہ پہلے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں اور پورا من طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ میسیج رشیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ شانتی کے ساتھ اور باچیر کے ذریعے اپنے معاملات کو سلجائیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ جرمنی کا جو یہ وزٹ ہے مودیجی کا کتنا سودبند ہوتا ہے اور جو جو چیزیں جو ٹارگٹ مودیجی لے کے ہیں وہ ٹارگٹ کتنا حد تک چینا اچھی ہوتا ہے کیونکہ مودیجی ورلڈ فیمس لیڈر ہیں اور ان کی بات کوئی ٹارگٹا نہیں ہے اور کافی سارے لوگوں کی جو نظریں وہ انڈیا کے اوپر ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھائیں اب تک جو ان کی ٹریڈ ہے وہ تین پرسن کی ہے اور مزید جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹونٹی پرسن یا اس سے زیادہ جو ہے چلی جائے گی اس وزٹ کے بعد سے تو دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ میں اور مزید کیا کیے چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ہماری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ